دوستو انسان اپنی پوری زندگی پیسہ کمانے کے لئے محنت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے کوئی اپنی جمع پونجی سے محل بنا لیتا ہے تو کوئی ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھا پاتا ہے غرض دنیا میں ہر انسان کے پیسے کو لے کے الگ الگ ترجیحات ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے امیر بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو یا تو پیدائشی سونے کا چمچہ موں میں لے کر یا کسی رئیس انسان کے گھر پیدا ہوئے ہیں یا بچپن میں ہی کروڑو پتی یا عرب پتی بن گئے ہیں دوبائی میں رہنے والا سترہ سالہ راشد بلحاسا دوبائی کے سب سے بڑے کنسٹرکشن جائنٹس میں سے ایک کا بیٹا ہے جس کا نام سیف احمد بلحاسا ہے جو کہ بلحاسا گروپ کا مینجنگ ڈائریکٹر بھی ہے فوربز کی اپ ڈیٹ کے مطابق راشد کے باپ کی نیٹ ورث 2.3 بلین ڈالر سے زیادہ ہے امیر باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے راشد کو بہت ہی کم عمر میں وہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے جو کہ کروڑوں لوگوں کو پوری زندگی محنت کر کے بھی حاصل نہیں ہو پاتا راشد کو شورت تب ملنا شروع ہوئی جب اس اپنی دولت کی نمائش والے انداز کی ویڈیوز بنا کر اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع گی جس میں وہ اپنی دولت کی کھلے عام نمائش کرتا ہے جیسے کہ مہنگی مہنگی گاڑیاں پرائیوٹ جیٹس یارٹس وغیرہ وغیرہ دنیا کی مشہور و معروف ترین سیلیبرٹیز کے ساتھ کھانے کھانا اور کئی کے دن کٹھے گھومنے پھرنے کے لیے گزارنا اس کے علاوہ راشد کی فیملی کا اپنا پرائیوٹ فیملی زو بھی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں قیمتی جانور موجود ہیں راشد کو خوبصورتا مہنگے سنیکرز پہننے اور جمع کرنے کا ایک عجیب شوق ہے جس میں اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سنیکرز موجود ہیں جن میں سے بہت سارے دستز ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہیں راشد نے دوبائی کے ایک بہترین ڈیزائنر رس مکے کے ساتھ مل کر اپنا سنیکرز کا ایک برینڈ سرارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام K.A.1 ہے راشد کی والدہ کے بقول راشد اپنے والد کی دولت کو بلکل بزایر نہیں کرتا اور اسے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے جیسے کہ کچھ سال پہلے راشد سے غلطی سے اپنے ٹی وی لانچ کا ٹی وی ٹوٹ گیا تھا اور اس کی سزائے سے یہ ملی کہ کئی مہینوں تک اس ٹی وی کے پیسے اس کی پاکٹ منی میں سے کٹے گئے ہماری لسٹ پر موجود اسابیلا بیرٹ واحد لڑکی ہے جو کہ سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے ماں باپ عام میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اسابیلا کی شورت تب شروع ہی جب اس نے پہلی بار ٹاڈلرز این ٹیارراز شو میں شرکت کی جب وہ محض چار سال کی تھی اس کا معصوم کیوٹ فیس اور بے پناہ کانفیڈنس اس کی شورت کی وجہ بنی اور کئی سپانسرز نے اس کو اپنے چائلڈ ایڈز میں ہائر کرنا شروع کر دیا چونکہ اسابیلا بچی یا مائنر ہے اسی لئے اس کی فائنانشل ڈیلز اور کلکولیشنز اس کے والدین کرتے تھے اور وہ محض اپنی کیوٹنس کیش کرواتی تھی صرف دو سال کے ایڈز کرنے کے بعد جب اسابیلا چھے سال کی ہوئی تب تک وہ سپانسرز اور ایڈوٹائزرز کی مدد سے اتنا کما چکی تھی کہ اس نے اپنا ایک اچھا جولیری سٹور کھول لیا تھا جولیری سٹور نے ایک سال میں ہی ملین ڈالر سے زیادہ کا بزنس کر لیا تھا اس کے بعد اسابیلا نے اپنی کلوڈنگ کمپنی کھولی جس میں چار درجن فیمل سٹاف کام کرتی تھی آج اسابیلا کی عمر محض بارہ سال ہے لیکن بارہ سال کی عمر میں ہی وہ ملٹی ملین ڈالر بیسٹ کمپنیز کی مالک ہے اور کافی لیکشریس لائف سٹائل گزارتی ہے جس میں وہ روزانہ کی بنیاد پر سلیبرٹیز اور دوستوں سے ملتی ہے اور ان کے ساتھ ایکسپینسیو ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتی ہے پرنس مولے حسن پندرہ سالہ مولے حسن مراکو کے بادشاہ محمد دس سکس اور پرنسز لالہ سلمہ کا بیٹا ہے جو پیدائشی رئیس ہیں لیکن اتنے زیادہ مشہور نہیں اس بچے کی دولت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو خاندانی ورسے میں ملنے والی دولت اور اساساجات کی قیمت 2.5 بلین ڈالر سے زیادہ ہے مولے مراکو کا مستقبل کا ہونے والا بادشاہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک اکثر اپنے باپ کے ساتھ میٹنگز اور اوکیزنز پر موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا زیادہ ریٹائم ربط کے دروش سکول میں تعلیم حاصل کرنے میں گزارتا ہے اس کی تعلیمی ترجیہات مذہبی طرز پر مشتمل ہیں اور شاید یہی بنیادی وجہ بھی ہے کہ اسے اپنی دولت کی خاص کوئی پرواہ بھی نہیں ہے 5 سالہ پرنس جارج برطانیہ کے شاہی خاندان کا وہ چشم چراخ ہے جو اس ٹیم پوری دنیا کے رئیس بچوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایک طرح سے وہ برطانیہ کا مستقبل کا ہونے والا بادشاہ بھی ہے پرنس جارج کے پیدا ہونے سے پہلے ہی واشنگٹن پورس نے اسے دنیا کے سب سے مشہور بچہ قرار دے دیا تھا اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ویکی پیڈیا پر دنیا کی تمام زبانوں میں اس کے متعلق آرٹیکلز لکھے جا چکے تھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جارج کی شورت دن بزن کافی بڑھتی جا رہی ہے خاص طور کے اس کے کپڑوں سے متعلق کیونکہ جو جو ڈریس جارج پہنتا ہے ان ڈریسز کی دنیا میں بڑے پیمانے پر سیل ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنی بچوں کو پرنس جارج جیسے کپڑے پینانا کافی پسند کرتے ہیں حالی میں ہوئے ایک سروے کے حساب سے صرف برطانیہ میں ہر سال جارج جیسے کپڑوں کی 2.3 بلین ڈالر تک کی سیل ہوتی ہے اگر خاندانی دولت کے حساب سے دیکھا جائے تب بھی جارج اس ٹائم 1 بلین ڈالر سے زیادہ کا مالک ہے پندرہ سالہ ڈینی لین نائنٹیز کی سب سے مشہور موڈل اور ایکٹرس میں سے ایک اینہ نکول سمیت کی بیٹی ہے اس ایکٹرس نے 90 سالہ بوڑے آئل ٹائکون ہاورڈ مارشل سے شادی کی تھی جو کہ محض چودہ ماہ بعد ہی مر گیا تھا لیکن مرنے کے بعد وہاں کی قوانین کے مطابق ڈینی لین کو ہاورڈ مارشل کی کل دولت میں سے 49 ملین ڈالر ملے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈینی لین ہاورڈ مارشل کی نہیں بلکہ اینہ کے پہلے شوہر بلی سمیت کی بیٹی تھی لیکن قانون کے مطابق اس کو یہ رقم دی گئی محض چھ سال کی عمر میں ہی ڈینی لین ان 49 ملین ڈالر اور اپنی ماہ کے موڈلنگ کریر سے کمائے ہوئے ملین ڈالر میں سے 10 ملین ڈالر کی وراثتی طور پر مالک بن چکی تھی ڈینی لین نے اپنے ماہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے صرف 12 سال کی عمر میں ہی موڈلنگ اور ایڈورٹائزنگ کمرشلز میں کام شروع کر دیا تھا جو کہ ابھی تک جاری ہے اب وہ اپنے اصلی باپ بلی کے ساتھ رہتی ہے جس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے جورڈن کیسی آئرلنڈ سے تعلق رکھنے والے پندرہ سالہ جورڈن کیسی کا شمار دنیا کے ذہین ترین بچوں میں ہوتا ہے جورڈن جب 9 سال کا تھا تب سے ہی اسے پروگرامنگ کا شوق لگ گیا تھا اور وہ دن رات کمپیوٹر پر الگ الگ طرح کے پروگرامنگ کوٹس کے ساتھ تجربے کرتا رہتا تھا اس کے ماہ باپ اپنے بیٹے کے جینس دماغ سے بے خبر تھے اور انہیں یہی لگتا تھا کہ ان کا بیٹا ہس زیادہ ٹائم کمپیوٹر پر گزار رہا ہے جو کہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے 12 سال کی عمر میں جورڈن نے کچھ گیمنگ اپلیکیشنز بنائیں جو کہ ایپ سٹور پر کافی ہٹ ہوئیں اور اس نے ان اپلیکیشنز کی مدد سے کافی پیسے بھی کمائے اس ٹائم محض 15 سال کی عمر میں جورڈن اپنی ایک آئیٹی کمپنی چلا رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ماں باپ اس کو کمپیوٹر پر زیادہ ٹائم گزارنے سے منع کرتے تھے وہ اب اپنی نوکریاں چھوڑ کر جورڈن کی آئیٹی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں جورڈن کی ایکزیکٹ دولت کا کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے کو لے کر کبھی بھی کسی بھی طرح کی شو بازی نہیں کی نہ ہی اپنے پیسے کا چرچہ کیا لیکن پھر بھی انٹرنیٹ پر موجود ڈیٹیلز کے مطابق جورڈن ایک ملینئر ہے جو اگلے کچھ سالوں میں شاید بلینئر بھی بن جائے گا ریان ہماری لسٹ پر موجود آخری بچہ ریان اس ٹائم کے دنیا کے سب سے مشہور اور امیر بچوں میں سے ایک ہے ریان جب تین سال کا تھا تب سے اس کے ماں باپ نے شوقیہ طور سے ایک مشکلہ شروع کیا جس کا شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس مشکلے سے ان کا بچہ کس قدر مشہور و مقبول ہو جائے گا جب بھی وہ ریان کے لیے کوئی نیا کھلونہ لاتے تو ریان کو دے دیتے اور وہ اپنی معصومانہ باتوں میں اس کھلونے کو کھولتے اور کھیلتے ہوئے اس کا ایک شارٹ ریویو دیتا اور اس کے ماں باپ اس کی ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے محض چند ویڈیوز کے بعد ہی ریان کا چینل ہٹ ہونا شروع ہو گیا اور آج ہی اتنا ہٹ ہو چکا ہے کہ اس کے آلموس 31 ملین سبسکرائبرز ہیں 2018 میں فوربز کے مطابق ریان کا چینل ٹیٹس چینل میں دنیا میں سب سے زیادہ ارننگ کرنے والا چینل بن چکا تھا 2019 تک ریان کی شورت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ جب بھی وہ کسی نئے کھلونی کا ریویو دیتا تو ایک دن کے اندر اندر وہ کھلونا تمام مارکٹس سے بک جاتا فوربز کے مطابق اس ٹیم ریان کی نیٹ ورث 35 ملین ڈالر سے زیادہ ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انقریب اگلے کچھ سالوں میں ہم اس بچے کو شاید ہالی وڈ موویز میں بھی دیکھیں دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے لمبے قد کی عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر بھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے